موسیقی دو چار جگہ کے بارے میں یعنی بدلہ بدلی کے بارے میں یا جکسیج کے بارے میں جو بات ہے وادرنے اندر صاحب سے بات کرنے کے بعد جو کچھ تیہ ہوگا کل شام کو چار بجہ ہم ملیں گے اور اس کے اوپر بھاجہ پاہ شفصینہ کے ساتھ ہمارا جو گھٹے بندن کا مسئلہ ہے وہ کل ہاں آپ کے مادم سے سب کو بتا رہیں گے بیجے پی شفصینہ کے بھی جھگڑا مہاراش ویدھان سبا سیٹوں کو لے کر ہے شفصینہ نے خود کے لیے 151 بیجے پی کو 130 اور چھوٹے سہیوگی دلوں کے لیے ساتھ سیٹ دیا تھا لیکن مہایوتی کے چھوٹے دلوں RSP, RPI اور SSP 18 سیٹوں کی مانگ کر رہے ہیں بیجے پی سے سہمت ہے لیکن شفصینہ 151 سیٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں شفصینہ کے نیتاگڑھ ابھی آئے تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی اس ملاقات میں انہوں نے کوئی پرستاو لائیا تھا اس پرستاو کے اوپر جب چرچہ کی اس سمیں ہم نے یہ پایا کہ اس پرستاو میں ہمارے جو دوست ہے مطر پکش ہے ان کے سندرب میں جو بھومی کا ہے وہ بھومی کا سپرشٹ نہیں ہے اس میں کچھ اور سپرشٹت آنے کی آوشکتہ ہے امریکہ روانہ ہونے سے پہلے پردھان منتری ناریندر موڈی اپنے مہتوہ کانشی میک انڈیا مشن کو لانچ کریں گے ڈلی کے ویجیان بھون میں صبح ساڑھے دس بجے اس مشن کا آغاز ہوگا اس موقع پر دیش کے شیش ادیوک پتی اور بہو راشتری کمپنیوں کے سی او بھی موجود رہیں گے اس موقع پر پی ایم میک انڈیا پورٹل بھی لانچ کریں گے جس کے ذریعے نویشکوں کی چنتہ کا سمادھان کیا جائے گا میک انڈیا کا سب سے پہلے ذکر پی ایم نے پندھرہ اگست کے اپنے بھاشن میں کیا تھا کیندری منتری منڈل نے پردھان منتری ناریندر موڈی کی امریکہ یاترہ کے دوران ہونے والے چھے قراروں کو منظوری دے دی ان میں دونوں دیشوں کے بیچ شکشہ پریہ ورن گیس اور انترکش ویجیان سمیت کئی شیطروں میں ہونے والے سمجھوتے شامل ہیں کیبنٹ نے جن قراروں کو منظوری دی ہے ان میں شامل ہیں دونوں دیشوں کے بیچ پانچ سال کے لیے گیس ہائیڈریٹروں میں سہیوک ٹیلیسکوپ پروجیکٹ میں بھارت کی بھاگیداری آن لائن شکشہ کی شیطر میں سویم کارکرم گیان کارکرم کے تحت شکشہ کی شیطر میں سہیوک آئی آئی ٹی کو سہیوک کے لیے تقنیقی مدد اور اوڈجا اور پریعاورن پریورتن میں سہیوک بڑھانے پر سمجھوتا ان سی پی کے ساتھ سیٹوں پر ویوات کے باوجود کانگریس نے مہاراشت کی ایک سو اٹھارہ سیٹوں کے لیے امیدواروں کی سوچی جاری کر دی ہے سوچی کے مطابق مقیبنطی پرچویرات چوہان کاراڈ سے گریپا شنکر سنگھ کالانی سے پورو گریمنطری سوشیل کمان شندے کی بیٹی پہنیتی شندے سولاپور سٹی سینٹرل سے چناؤں لڑیں گی اسم میں باڑ سے مرنے والوں کی تعداد 32 پہنچ گئی ہے اسم کی تیرہ زلو کے قریب ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ باڑ سے پرہاویت ہیں سینہ، انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی مدد سے راہت اور بچاوکارے چلائے جا رہا ہے اور اب تک لگ بھگ ساڑھے تین ہزار لوگوں کو باڑ پرہاویت شیطروں سے نکالا جا چکا ہے اٹاری چیک پوست سے بھارت اور پاکستان کے بیچ کاروبار پھر شروع ہو گیا ہے دونوں دیشوں کے کاروباریوں کی ہرطال کی وجہ سے ایک اکرت سیما چوکی سے کاروبار بند ہو گیا تھا ہماشل پردیش کے گھوماروی میں ایک بس کے جھیل میں گر جانے سے 23 لوگوں کی موت ہو گئی پرتیکش درشیوں کے انوصار بس کی چھت پر بھی لوگ سوار تھے اب تک حادثے کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکا ہے سوبے کے مکہ منتری ویربھدر سنگھ نے حادثے پر شوک جتاتے ہوئے مرنے والوں کے پرجنوں کو معافضے کے طور پر دیڑھ لاکھ روپے اور گھائلوں کو پانچ ہزار روپے معافضے کے روپ میں دینے کا اعلان کیا جھارکن سرکار کے خلاف گورنر ہاؤس کے باہر پردرشن کر رہے آل جھارکن سٹوڈن یونین کے کارکرتاؤں پر پولیس نے لاٹھی چارچ کیا اور آنسو گیس کے گولت آگے بھیڑ کو تیتر بطر کرنے کے لیے پولیس نے وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا آنسو کے کارکرتا جھارکن سرکار کی لچر کارپرانالی کے خلاف پردرشن کر رہے تھے رانچی میں سی ایم آواز کا گھراو کر رہے ای بی وی پی کارکرتاؤں پر پولیس نے جم کر لاٹھیا بھانجی ای بی وی پی نے جھارکن میں شکشہ کے بگڑتے حالت کے خلاف سی ایم آواز کا گھراو کرنے کا آہوان کیا تھا لاٹھی چارچ میں کئی کارکرتاؤں زخنی ہو گئے سہارنپور کے جے وی جائن ڈگری کالج میں داخلے کو لے کر چھاتروں اور کالج پرشاسن کے بیچ گھماسان شروع ہو گیا ہے داخلہ نہ ملنے سے ناراض درجن بھر چھاتر چھاتروں نے کالج کے بیلڈنگ پر چڑھ کر نہ صرف ناربازی کی بلکہ داخلہ نہ ملنے پر آتمدہ کرنے کی دھمکی بھی دی کالج پرشاسن سبھی کلاسوں کی سیٹیں فل ہونے کی بات کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ رہا ہے پوروی دلی نگر نگم میں ویدھوہ پینشن کو لے کر کانگریس نے پوروی دلی نگر نگم کے دفتر کے باہر جم کر ہنگامہ کیا اور بی جے پی کو جم کر کوسا کانگریس کا آروپ ہے کہ بی جے پی نے پشلے سترہ مہینے سے ویدھوہ پینشن نہیں دی ہے نالندہ میڈیکل کالج میں تین گھنٹے میں تین نوزاد بچوں کی موت سے ہنگامہ مچ گیا برجنوں کا آروپ ہے کہ اسپتال میں آکسیجن سیلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی موت ہو گئی وہیں میڈیکل کالج پربندھن کا کہنا ہے کہ بچوں کی موت بیماری کے ایک کارن ہوئی ہے دلے ہائی کوٹ نے راجدھانی کے شفگریہ کی خراب حالت پر چنتہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نہ ہم زندہ لوگوں کا سمان کرتے ہیں اور نہ ہی مرتکوں کا دلے کے شفگریہوں کی خراب حالت پر ہائی کوٹ نے دلے سرکار اینڈی ایم سی اور تینوں نگر پالکاؤں سے پوچھا ہے کہ کیا راجدھانی میں چل رہے شفگریہوں کا پربندھن کیند سرکار دوارہ جاری دشاندیشوں کے تحت چل رہا ہے بجلی کی زبردست کٹوٹی سے جوز رہا ہے پردھان منتری نرین موڈی کا سنسدی کشیتر اسثانی لوگوں کے مطابق شہر میں مشکل سے دس سے بارہ گھنٹے بجلی رہتی ہے پریشان حالت میں لوگ پی ایم کے سنسدی کاریلے میں شکایت لے کر پہنچ رہے ہیں دو نیتاؤں کے وزن کے سکھے پٹنا سے کشمیر کے بار پرتوں کی مدد کیلی بھیجے جا رہے ہیں پٹنا میں کل بیہار ویدھان سباک شیتر کے نیتاوی پکش نند کشور یادو اور بی جے پی کے پردیش ادھیاکش منگل پانڈے کو روپے کے سکھوں سے تولا گیا دونوں کے وزن کے برابر ایک لاہ گیارہ ہزار ایک سو ایک روپے کی راشی کشمیر بھیجی جائے گی آج سے نوراتر شروع ہو گئے اگلے نو دنوں تک مادرگا کے وفن روپوں کی آراتنا کی جائے گی آج دیوی شہل پوتری کے روپ کی پوجا کی جا رہی ہے دیش کے تمام مندروں میں صبح سے بھکتوں کا تانتہ لگا ہوا ہے دشہرے سے پہلے سنگم نگری علاباد میں گھوڑے کی بارات نکالی گئی علاباد میں اسے کن گھوڑے کے جلوس کے روپ میں جانا جاتا ہے لکھری کے بنے ہوئے بیس فٹ اونچے کن گھوڑے کی اس انوکھی پرمپرہ میں جلوس نکالنے سے پہلے گھوڑے کی پوجا کر اس کی آرتی کی جاتی ہے اور پھر اسے جھاکیوں کے سوجن اسے شہر میں گھومایا جاتا ہے بھوپال میں ہندو اتصاف سمیتی کے کاریکرتاؤں نے راجی کے گری منتری بابلال گوھر سے مل کر گربہ میں آنے والے لوگوں کے لیے آئیکارڈ انیوارک کرنے کی مانگ کی ہے اس ماملے میں گری منتری بابلال گوھر نے کہا کہ اگر سمیتی گربہ میں آنے والوں کا ریجسٹر بنائے اور پہچان پتر دے تو وہ صحیح کرنے کو تیار ہیں کانگریس نے ایسے کسی بھی قدم کا ویروت کیا ہے دلی کے دوارکہ میں چوروں نے ایک ہی رات چھے جگہوں پر چوری کی واردات کو انجام دیا چورے نے دوارکہ سیکٹر انیس کے مال میں دھاوا بولا کاسمیٹک کی دکان میں دروازہ توڑ کر نگدی اڑائی ایک کرانہ سٹور سے بھی کیش اور سامان اڑائے اس کے علاوہ مہرو ٹیکسی آفیس اور میڈیکل سٹور کو بھی نشانہ بنایا چوروں نے ایس بی آئی بینک کے ایٹی ایم کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی آندھر پردیش کے پشیمی گوداوری میں گنہ ورم میں اگیات حملہ وروں نے تین لوگوں کو گولیوں سے مار ڈالا مارے گئے لوگ ایک ہٹیل مالک کے ایک قتل کی کیس میں آروپی تھے بتایا جاتا ہے کہ تینوں ایک ان شخص کے ساتھ ٹویرہ گاڑی سے ایلورو ویجایوارا ہائیوے پر جا رہے تھے تب ہی دو حملہ وروں نے گولیوں سے حملہ بول دیا تینوں کی موت ہو گئی جبکہ چوتھے شخص کے حالت نازک بنی ہوئی ہے مزافر نگر کے دلی دہرادون راشتری راج مارک پر منصور پور تھاناک شیطر کے ٹی اے وی پبلک سکول کے پاس جنگل سے دو مسائل نمہ چیز ملنے سے سنسنی پھیل گئی اسے ضبط کر فورنسک لیب میں جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ جانچ سے ہی پتا چلے گا یہ زندہ بم ہے یا کبار یہ تھانا منصور پور ہائیوے پہ ہے یہاں پہ ایک اے ڈی اے وی سکول ہے وہاں کے سامنے دو سیل ملے ہیں جو پرائمہ ریسی دیکھنے سے ایسا لگتا ہے یہ گولے کی شکلے میں ہیں اور یہ جیویت ہیں یا ایک طریقے سے ڈی فیوز ہیں اس کے بارے مجاج کی جا رہی ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز چیمپینز لیگ ٹی ٹوانٹی کے سیمی فینل میں پہنچ گئی ہے کل ہائیدر آباد میں کھیلے گئے مقابلے میں KKR نے پرث سکوچرز کو تین وکٹ سے ہرا دیا پرث کی ٹیم نے کولکتا کو ایک سو باون رنوں کا لکش دیا تھا جسے کولکتا نے دو گیند رہتے حاصل کر لیا کولکتا کی جیت کے ہیرو رہے سورے کماری آدو سورے کماری آدو نے 19 گینوں پر ایک چوکے اور چار چھکے کی مدد سے نابا 43 رنوں کی پارے کھیلی کولکتا کی جیت میں ویسٹ انڈیز کے سپنر سنیل نرین کا اہم یوگدان رہا نرین نے چار اوروں میں 31 رن دے کر پرث کے چار وکٹ چٹکا ہے پرث سکوچرز کے کپتان ایڈم ووکس کی ناباد آتشی پاری پر کولکتا نے پانی پھیر دیا ووکس نے 52 گینوں پر 8 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے ناباد 71 رن بنائے تھے اگلے سال آسٹریلیا اور نیوزلینڈ میں ہونے والے ونڈے ورلڈ کپ کے لیے ایلیسٹر کک کو انگلینڈ کا کپتان بنائے گیا ہے انگلینڈ کے چین کرتا جیمز وائٹ ٹیکر نے شلنکہ کے خلاف آگامی ونڈے سیریز کے لیے انگلیش ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے یہ جانکاری دی نیشنل سپورٹس ڈیولپمنٹ بل شیط کالین سطر میں سنسد میں پیش کیا جائے گا کھیل سچیو اجیت شرن نے یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کھیل بل تیار ہے اور اسے سبھی سمبندیت پکشوں کو بانٹ دیا گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی